سلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی ریموٹ ریپوزٹری کے اندرسٹرنیو کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ اور ڈیمنسٹریشن دیکھتے ہیں سو ہم نے ایک نئی ریپوزٹری کریئٹ کیا ہے تیسٹ ریپوٹو کے نام سے اب اس کو ہم اپنے پاس لوکل آ کے کلون کرتے ہیں یہاں پہ آ کے ٹھیک ہے جی کلون کے لیے ہم گٹ کلون کے کمانڈ یوز کریں گے گٹ کلون آگے ہم اپنا یورل پروائیڈ کریں گے ڈاٹ گٹ کے ساتھ جو ہم نے وہاں سے کلون کی ہے آپ کی ریپوزٹری جب کلون ہوگی تو آپ کے پاس تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی ڈاٹ گٹ کا فولڈر آ جائے گا اور ساتھ جو ڈیٹا ہوگا وہ آ جائے گا بھی ایک ریڈمی کی فائل ہم نے کریئٹ کی انیشلی وہ آ گئی ہے آپ گٹ لاغ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک لاغ آ رہا ہے پہلے ہمیں اس میں جانا پڑے گا تیسٹ ریپو ٹو کے اندر اب ہم یہاں پہ جا کے گیڈ لاغ کریں گے تو دکھا دے گا کہ آپ کے پاس ایک کمیٹ ہے آپ کا لوکل ماسٹر کا پوائنٹر بھی اسی کو پوائنٹ کر رہا ہے اور جو ہمارا ریموٹ برانچ کا پوائنٹر بھی اسی کو پوائنٹ کر رہا ہے باقی ہم نے دیکھا تھا کیسے آپ کمیٹ کر کے پوش کر سکتے ہیں چینجز وغیرہ وہ آپ نے دیکھا تھا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر میں ایک برانچ کر کروں سرور کے اوپر اور پھر پول کروں săرور کے ہوں اس پر ایڈ کر جاتے ہیں پھر بننے لگی ہے تو کیا ہوگاا چھیک ہیں سرور پہ جاتے ہیں اور جتا آج warpicles کرتے ہیں نہیں نگل ایک برانچ کرتا ہوں بیون کے نام سے ایک برانچ یہاں پے کرتے ہیں یہ برانچ ایڈکل ہماری بن گئی ہے یہاں پے نظر بھی آنا شروع ہوگی آپ کو برانچ بیون اور ہم اس کے انرے کمیٹ بھی کر لیتے ہیں کمیٹ کے طور پر ہم اسی ریدمی فائل کو چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ریدمی کے فائل نظر آ رہی ہے آپ کو اس کو ہم یہاں سے ڈیٹ کر کے ایک کمیٹ کرتے ہیں اور اگین پرپس یہی ہے کہ کسی نے کلون کر لیا اور کسی نے ریموٹلی ہمارے پاس اس کے اندر کیا ہے کمیٹ کیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر کمیٹ کر دیتا ہوں اس کے انرے ہم کچھ میسیج لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ آئیڈیا ہو کہ میسی پہنچا کی نہیں پہنچا اور کمیٹ کہتے ہیں بی ون کے اندر کمیٹ کر دو یہ ہمارے پاس ایک کمیٹ ہو جائے گا لوکل ابھی تک اس کمیٹ کا پتہ نہیں ہے نہ برانچ کا پتہ ہے آپ کو تو اگر کوئی ایسا کام ہو کہ سرور پر کوئی چینج ہو اور آپ اس کو گٹ پول کرتے ہیں تو آپ کو چینجز مل جاتی ہیں میں یہاں پر گٹ برانچ کرتا ہوں ڈیش اے تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف ابھی ایک ہی برانچ ہے جو کہ ماسٹر کی اور میرے پاس ماسٹر کا یہ ایک ریموٹ برانچ ہے ہیڈ کا پوائنٹر آویلیبل ہے جو کہ ماسٹر برانچ کو پوائنٹ کر رہا ہے ریموٹ کے اوپر اب میں اگر سرور کی چینجز ڈاؤنلوڈ کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا گٹ پول کہوں گا تو جو لاسٹ میں نے جب ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کیا تھا پول کے ذریعے یا کلون کے ذریعے اس سے جو نئے ڈیٹا آئے گا مجھے مل جائے گا اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک نئی برانچ آئی ہے بیون جو کہ origin slash بیون کو پوائنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پہ اگر آپ اس کو کریں گٹ برانچ ڈیش دبارہ کریں تو آپ کو یہ برانچ نظر آنا شروع ہو جائے گی لیکن ابھی تک آپ کو لوکل برانچ بیون نظر نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو چیک آؤٹ نہیں کریں گے تو اگر آپ نے بیون پہ کام کرنا ہے آپ کو چیک آؤٹ کریں گے گٹ چیک آؤٹ بیون بیون برانچ پہ سوچ ہو گئے ہیں اور جو برانچ بیون ہے وہ سیٹ اپ ہے ٹریکنگ کے لیے کس برانچ کے ساتھ سیٹ اپ ہے بیون جو ریجن کی برانچ ہے یعنی بیسیکلی آپ کی ریموٹ برانچ کے لیے جو لوکل برانچ بیون ہے ان میں ٹریکنگ سیٹ ہو چکی ہوئی ہے یعنی اگر آپ بیون میں کوئی کمیٹی پوش کریں گے تو وہ بائی ڈیفال جانتا ہے کہ میں نے کس ریموٹ برانچ کے اوپر چنجی سینڈ کرنی ہے اب ہم یہاں پہ دوبارہ کرتے ہیں گٹ برانچ ڈیش کرتے ہیں تو میں نظر آ رہا ہے کہ لوکل برانچ دو ہو گئی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں بیون اور ماسٹر اور میرے پاس یہاں پر بھی دو برانچ نظر آ رہی ہیں آپ کو اب اگر میں یہاں پر گٹ برانچ ڈیش ایکی کمانڈ چلاؤں ڈیش بیوی کی کمانڈ چلاؤں زیادہ ڈیش دیکھنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ باتا رہا ہے جو بیون کی برانچ ایکٹیو ہے اور اس کو پوائنٹ کر رہی ہے ریموٹ برانچ کو ماسٹر کی برانچ اس کو پوائنٹ کر رہی ہے اور ان کا جو اپس میں کمیٹ آئی ڈی وہ یہ والا ہے ان کا کمیٹ آئی ڈی یہ والا ہے ٹھیک ہے وہ جو فرس کمیٹ آیا تھا اور اگر ہم یہاں پہ گٹ لاؤ کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بتاوی رائے کے بی ون جو ہے ہیڈ اسٹم بی ون کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور ریجن سلیش بی ون جو پوائنٹر ہے وہ دونوں اسی کمیٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں بکاوز یہ اس برانچ پر کمیٹ ہوا تھا دوسرا کمیٹ لیتا ہے اب اگر ہم یہاں لوکل کو کمیٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے یہاں پہ ایک نئی فائل ایڈ کر لیتے ہیں ایڈو ٹی ایکس ٹی اور یہاں پہ ہم اس کچھ لکھے بھی لیتے ہیں اس کے اندر سیو کر لیتے ہیں اس کو کلوز کر رہے ہیں یہاں سے ہم اس کو فائل کو ایڈ کر رہے ہیں گیٹ کمیٹ ڈیش ایم سیکنڈ کچھ کمنٹ دیتے ہیں انٹر کر رہے ہیں یہ لوکل کمیٹ بن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ لاغ کر کے بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ برانچ یہ ہماری برانچ ہے اس کی اپنی ڈیٹیل ہے جو آپ کی بیون کی برانچ ریموٹ پہ تھی جب آپ نے ڈاؤنلوڈ کی تھی یا پل کی تھی یا کلون کی تھی تو اس وقت جو ڈیٹیل اس کی اپنی ہے وہ پوائنٹر یہاں پر موو کر رہے ہیں اور آپ جو بیون میں چنجز لوکل کر رہے ہیں اس کا اپنا پوائنٹر موو کر رہے ہیں جب میں پل کروں گا گا یا پوش کروں گا تو اس کیس میں یہ جو ریموٹ پوائنٹر ہے وہ بھی اس بیون کے ساتھ لوکل کے ساتھ سنک ہو جائے گا بیک آز وہ سنکنگ کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے وہاں پر پل اور پوش کر لیا چینجز دونوں پر سیم آ چکی ہیں سرور کی یہاں پہ آ چکی ہیں یہاں وہاں جا چکی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا اب میں یہاں پہ یہ کرتا ہوں جس کو پوش کرتا ہوں پوش میں ہم سے یہ یوزرینم پاسور مانگے گا وہ یوزرینم پاسور اس کو پروائیڈ کر رہتے ہیں اپنا یہاں پہ ہم اس کو پاسور دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس نے چینجز ہماری سرور پہ سینڈ کرنا شروع کر دیں کوئی ہمیں ارر نہیں آیا بیک آز سرور پہ کوئی کسی اور نے کمیٹ نہیں کیا سرور کی سٹیٹ ہمیں ہمارے ساتھ سنگ تھی اس لئے کوئی بھی پرابلم نہیں آئی آپ کی سرور پہ چلی گئی ہیں اور وہاں پہ دیٹا پہنچ گیا وہاں جا کے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ آپ اپنے پاس کوڈ میں جا کے دیکھیں کہ میرے پاس بی ون کے اندر کتنے کمیٹس آ چکے ہیں تو بی ون کھڑے ہوئے ہیں تین کمیٹس ہو گئے ہیں پہلا کمیٹ ہمارا وہ نیشل کا تھا پھر ہم نے خود کمیٹ کیا تھا یہ سرور سے ہمارا کلائنٹ سے کمیٹ ابھی جو ہم نے کیا وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ برانچ سوچ کریں گے تو آپ کو ٹیٹیل نہیں ملے گی تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ برانچ کریں سرور کے اوپر اس میں کمیٹ کریں آپ پول کریں چینجز ملتی ہیں لوکل آپ چینجز کریں سرور پہ سینڈ کر سکتے ہیں یہ جی ملتی ہیں اب میں ایکسپیرمنٹ دیکھتے ہیں کہ اگر میں لوکل ایک نئی برانچ کرتا ہوں لوکل ٹھیک ہے سرور پہ نہیں وہ ہے تو پھر کیا ہوگا ابھی کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ برانچ ڈیش وی کرتا ہوں تو مجھے یہ دیٹیل میل رہی ہے کہ میرے پاس دو برانچیز ہیں بی ون جو کہ اس کو پوئنٹ کر رہی ہے اور مازچ کو پوئنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک نئی برانچ کریٹ کرتے ہیں ایک برانچ کہتا ہوں اور بی ٹو کوئیٹ کرلیتا ہوں یہ برانچ کریٹ ہو گیا آپ گیٹ برانچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی بیٹو اور اگر آپ یہاں پر گیٹ برانچ ڈیش اے کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی کہ برانچ چیز یہ ہیں لیکن ابھی رموٹ پوائنٹر اس کا اگزیسٹ نہیں کرتا کیونکہ آپ نے لوکل کریٹ کیا تو اس کا رموٹ ریفرنس ہے ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اگر میں آپ کو یہ بھی دکھار دوں تو اس کو رموٹ پوائنٹر کو پوائنٹ خواہ رہی ہے اب اگر میں میں اس برانچ میں جو کہ ب مشروعmp میں نے کرریٹ میں کوئی پوائنٹے کی آج کھ رہاں گیا اور نوڈ کریں اس نے کوئی میسیج نہیں کھیا کہ کس کو نظر ریفروں کی تریک کر رہی ہے ابھی کسی کو بھی ٹریکنگ کر رہی ہے کسی رموٹ برانچ کے ساتھ لنک نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک چینج کرتے ہیں اس وقت پہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور اس فائل کو چینج کر لیتے ہیں اس کے اندر کچھ اور لکھ لیتے ہیں اس برانچ کے لیے چینج کی میں نے اس کو میں نے کلوز کیا اس کے بعد میں یہاں پہ جا کے اس کو اب گٹ کمیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ڈیش اے ڈیش ایم اور کوئی کمیٹ دے دیتا ہوں اس کے اندر میسیج سبس information موضوع نوازم اگر میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے پاس جو 핑ٹرز دیکھا رہا ب Communication ruff نوازم اس حانog بتالے ب Tel و اس فلو کو ختم کرنے کے لئے یہ فلو سے باہر آ گیا اب میں چنجیس سرور پر سنڈ کروں گا اگر میں گٹ پش چلاتا ہوں تو اسے پتہ ہی نہیں ہے بکوز بیٹو کے ساتھ کوئی ریفرڈ یا ٹریکڈ برانچ ہے ہی نہیں تو گٹ پش کرنے سے مجھے ایرر دے دیا کہتا ہے اگر میں اسی دیکھیں آپ اپنے اپسٹریم برانچ کوئی بھی آپ نے اپسٹریم یعنی اسے چنجیس اوپر سنڈ کرنے کے لئے برانچ دیفائنی نہیں کی ہوئی تو آگے ہلپ کر رہا ہے ہمیں کہ to push the current branch and set the remote as upstream use git push کے ساتھ یہ فلیگ use کریں set upstream کا اور آگے آپ بتائیں کہ origin کے ہے اور برانچ بتائیں جو اپنے رموٹ پر بنانی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے وہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اب اسی جگہ پہ جو یہ old flag ہے ڈیش ٹو کا لگا لیں من ع Pharaoh بھی اگر اس کو اگر برانچ کو جب نہیں ملے گی تو تو اگر ہو گیا تو set کر دے گا 20 کر دے گا تو چونکہ نہیں ہمیں پتا ہے بچے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہ کمٹ کرنے جا رہے ہیں اس نے کچھ کام کیا یہاں پہ اور یہاں پہ اس نے آخر میں ہمیں بتا دیا ہے یہ دیکھیں آخر میں لائن لکھیں پڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی کہ بی ٹو سیٹ اپ ٹو ٹریک رموٹ برانچ بی ٹو فروم اریجن کہ آپ کی جو لوکل بی ٹو برانچ ہے وہ اریجن سلیش بی ٹو کے ساتھ ٹریک لنک ہو گیا ہے اگر آپ سرور پر جا کے اپنے آپ کو ریفرش کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گا کہ میرے پاس اب جو ہیں وہ یہ انفرمیشن بھی دے رہا ہے آپ کو اور یہاں پر بھی دکھا رہا ہوگا کہ بی ٹو ایک برانچ آ چکی ہوئی ہے اگر آپ بی ٹو پر سوچ کر کے دیکھیں یہاں سے تو آپ کو ڈیٹیل بھی بتائے گا آپ فائل کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ فائل میں وہ کنٹینٹ بھی آ گیا ہوگا جو آپ نے وہاں سے انٹر کیا تھا اگر آپ یہاں پر بھی دیکھتے ہیں جو بیسی کمانڈز ہمارے پاس ہیں برانچ کی گٹ برانچ ڈیش کرتا ہوں تو مجھے دکھا رہا ہے یہ برانچیز آگی اور رموٹ کے اندر اس کا ریفرنس بھی آگیا بھی کوئل سنکنگ کر لی اس نے اس کے ساتھ اگر آپ گٹ برانچ ڈیش 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 کرتے ہیں تو آپ کو تب بھی دکھا رہا ہے کہ کونسی برانچ ایکٹیو ہے اور کونسی برانچ برانچ کے ساتھ رموٹ اس کی ٹریکنگ نیبلڈ ہوئی ہے بیون کی اس کے ساتھ رموٹ اس کی ٹریکنگ نیبلڈ ہوئی ہے اور ماسٹر اس کے ساتھ رموٹ ہم دیکھ چکی ہیں سو ان شارٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک رپوزٹری کو کلون کرنے کے بعد کچھ چینجز کرتے ہیں کمیٹ کر سکتے ہیں وہاں سے چینجز پل کر سکتے ہیں پوش کر سکتے ہیں اگر برانچیز کریں رموٹ پر برانچ پڑی ہو کرنا ہے ٹریکنگ نیبلڈ کرنا ہے وہ اپلوڈ کرنے کے بعد ٹریکنگ نیبلڈ کر دے گا اب میں بی ٹو پر آگے پل پش کروں تو وہ جانتا ہے کہ بی ٹو پر پل کرنے کا مطلب رموٹ کی کون سی برانچ کو پل کرنا ہے اور پش کرنا ہے مطلب کس برانچ بھی پش کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ان چیزوں کو جانتا ہے اچھا بھائیں ایک اور پوائنٹ دیکھتے ہیں وہ پوائنٹ یہ کہ کہ اگر میں بی ٹو پر کام کر رہا ہوں اور میں سروڑ کے اوپر کسی نے بی ٹو پر ایک چینج کر دی تو وہ چینج مجھے کیسے ملے گی ٹھیک ہے لیٹس پوز کریں یہ ہمارے پاس بی ٹو ہے اور میں بی ٹو برانچ کے اوپر کچھ چینج کر دیتا ہوں ایک نئی فائل آئیڈ کر دی کچھ بھی میں نے آئیڈ کر دیا ٹھیک ہے بی ٹو پر آئیڈ کر رہا ہوں بی ٹو پر آئیڈ نہیں کر رہا تو کیا ہوگا گیٹ پول بیسکلی کیا کرے گا جو کرنٹ برانچ آپ کی اوپن ہے اس کی انفرمیشن دیکھے گا سرور پر کوئی لیٹسٹ ہے تو وہ لے کے آ جائے گا اور باقی برانچیز اگر نہیں بنی ہوں گی تو ان کو لے کے آ جائے گا اور اگر کوئی برانچ چینج ہوئی ہے جسے ہم نے یہاں پر بی ٹو پر کمیٹ کیا ہے تو یہ ڈیٹیل لے کے آئے گا کہ بی ٹو کی کوئی بی ٹو میں چینجیز ہوئی ہے ڈیٹیل لے کے نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر جائیں اور آپ گٹ چیک آؤٹ کریں اور بی ٹو پر چلے جائیں اور اب یہاں پر آپ کریں اور یہ بتا رہا ہے آپ کو یہاں پر جب آپ نے جو ہی چیک آؤٹ کیا اس نے سوچ تو کر دیا بی ٹو پر ساں بتا رہا ہے کہ یہ برانچیز بی ہائنڈ ریجن سلیش بی ٹو پر بی ٹو پر کمیٹ بی ٹو پر ایک کمیٹ بی ہائنڈ ہے اور ہم نے کیونکہ ہم نے وہاں پر ایک کمیٹ زیادہ کیا ہے اور آپ اس کو گٹ پول کر کے چینجز کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر گٹ پول کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں فاسٹ فاروڈ بتا رہا ہے بکاوز میں نے لوکل بی ٹو پر کوئی چینج نہیں کی اگر لوکل بی ٹو پر بھی چینج کی ہوتی پھر مرجنگ کرتا فاسٹ فاروڈ نہ کرتا اس کیسے وہ مرچنگ کرے گا اس کمیٹ کو لا کے ہمارے پاس لوکل بی ون میں ایڈ کرے گا لیکن جس ایک پوائنٹر مومنٹ ہوگی کوئی نیا کمیٹ کریٹ نہیں کرے گا میں گٹ پول کرتا ہوں تو چینجز بی ون کی اب ہم بی ون پر کھڑا ہوں تو بی ون کی چینجز میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے لوکل بی ون میں آگئی ہیں اگر آپ گٹ لاؤ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو چینج اور لوکل بی باتیں کرتے ہیں اگر آپ لوکل پر کام کر رہے ہو تو جب تک آپ مرچنگ خود نہیں کرتے کوئی ایشوز نہیں آتے لیکن جب آپ لوکل اور ریموٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوکل میں کوئی چینجز پڑی ہوتی ہیں اور ریموٹ پر ہو سکتا ہے کوئی آپ کی چینجز کر دے تو آپ ایسی زیوم کریں کہ آپ نے اپنی رپوزٹی کلون کی ہے یہاں آپ نے چینجز پول کی ہیں اور اس پول کرنے کے بعد آپ نے لوکل پر کوئی چینجز نہیں کی اور سرور پر کسی نے لوکل پر چینجز کی انہیں ایک آدھا کمیٹ ایاً پوائنٹر موو کر دے گا برانچس کے آگے پیچھے جو بھی کرنا ہوگا اس نے دوسرا case یہ بنتا ہے کہ آپ نے ابھی پول کیا اور اس کے بعد آپ ویٹ کرتا رہے آپ نے کام نہیں کیا لیکن مین وائل سرور پر چینجز مزید کسی نے کر دی اب آپ جب پل کریں گے تو سرور کے چینجز آپ کے پاس آنی ہے اب اس کیسے میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو سمپلی جب وہاں سے چینجز آئیں گی لوکل آئیں گی تو پوائنٹر آپ کے ارجسٹ ہو جائیں گے فارس آر والے کیسے تو چیزیں مرج ہو جائیں گی وہاں کی رموٹ برانچ لوکل برانچ میں آکے مرج ہو جائے گی کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا کوئی نیا کمیٹ کریٹ نہیں ہوگا لیکن اب آپ ضیم کریں کہ آپ نے لوکل بھی کچھ کمیٹ کی trademark اور رموٹ پر کچھ کمیٹ ہوئے ہوں اور کمیٹ ایسے ہوئے کہ ان کمیٹس کے اندر کوئی ایک فائل چینج نہ ہوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو فائل میں نے چینج کی لوکل پر وہی ہی رموٹ پر چینج ہوئی ہے ایسا نہیں ہے تو جب آپ اپنی چینجز سرور سے پل کریں گے تو وہ چینجز لوکل آ کے مرج ہوں گی اور اٹو مرج ہوں گی because اس میں کوئی конфلیکٹ ہی نہیں ہے تو کوئی مرڈنگ کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا اور ایک نیا کمیٹ بنے گا اس کیس میں اور فورت کیس یہ بنتا ہے کہ آپ نے لوکل چینجز کی کوئی نئے کمیٹس کیے ایک دو چار کمیٹ کیے اور موڈ پر بھی کمیٹس ہو چکے تو اس برانچ کے اندر جب آپ پل کریں گے اور اس میں یہ سوار ہے کہ کوئی ایسی ایک یہ ملٹیپل فائلز ہیں جن پر دونوں نے کام کیا ہے ادھر سے بھی کام ہوا ادھر سے بھی کام ہوا ہے تو اس کیس میں پل کریں گے تو وہ چینجز جب لوکل پر آ کے مرڈ کرنے کی ٹرائی کرے گا تو بولے گا کہ میں مرڈ نہیں کر پا رہا یہ جو چیز ہے اس جگہ پر مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کام اصل کیا ہے آپ نے بھی چینج کیا اور اس نے بھی چینج کیا ہوا ہے اس کیس میں کنفرکٹ آتا ہے وہ آٹو مرڈ اس کا فیل ہو جاتا ہے پھر آپ کو بولتا کہ آپ مرڈ کریں جیسے ہم نے لاسٹ ڈیمو کے اندر دیکھا تھا پھر آپ وہ چینجز کو مرڈ کرتے ہیں مینوالی کمیٹ کرتے ہیں اور کمیٹ کو پھر پوش کرتے ہیں آپ سرور کے اوپر بسی کے لیے چار کیسیز ہی نورملی آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کار رہے ہوں گے ٹھیک ہے جو ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر سو آئے ہوپ سو کہ آپ کو بیسیکلی جو لوکل ہم نے کمیٹ کی لرننگ کی وہ سمجھ آئی ہوگی اور پھر ہم نے ریموٹ کے ساتھ دیکھا کہ کیا دیفرینسیز ہیں ان کی پہ انڈسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کچھ پوائنٹرز کی کہانی ہم نے بولی اس کی پہ انڈسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اب نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم ابھی اس کی ڈیٹیل جو چھوشے ڈیوانس چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن ہم نیکس ٹراغٹ یہ ہوگا کہ ہم کوئی گٹ بیش شیل کی بھی جائے ہم کوئی ایک فرنٹ اینڈ ٹول دیکھیں جیو آئی ٹول دیکھیں اور اس کی ذریعے ہم یہی کام جو آپ نے ابھی دیکھے ہیں کہ ایک رپوزٹی کریٹ کرنا کمیٹ کرنا پوش کرنا کلون کرنا یہ اس کے طرح کیسے ہوں گے اور آپ کو وہ کیسے ہلپ کرے گا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ سارے کنسٹرپس کلیر ہیں تو وہ آپ کو بہت آسان لگے گا جو آپ کو کام کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو کے اندر ہم ان کو دیکھیں گے